کیسے ہو آپ سبھی میرا نام ہے روحید کمار خنہ اس چینل کے اوپر آپ کو میڈیسینز اور بیماریوں کے لاج کی ویڈیوز ملتی رہتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ویکنیس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا جب سارا دن تھکان رہتی ہے اس کو کیسے میڈیکل پریکٹیشنل اور ڈاکٹر ریٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو ساری انفرمیشن دوں گا اورل اور انجیکٹیبل کونسی میڈیسینز کا استعمال کرا جاتا ہے یہ جو ویکنیس کی پرابلم ہے یہ میلی فیفٹی کی ایج کے بعد ہوتی ہے بڑاپے میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ ویکنیس کی پرابلم ہوتی ہے لیکن کچھ یہ کنڈیشنز میں ینگ لوگوں کو بھی یہ پرابلم آ جاتی ہے اگر ہم اس کے کارن کے بارے میں بات کریں تو الگ الگ کارن ہو سکتے ہیں سب سے اس کا پہلا کارن ہے جیسے پروپر نیوٹریشن نہ لینا مطلب کھان بان اچھا نہ ہونا نیوٹریشن ریچ فوڈ نہیں کنزیوم کرتے اس کے علاوہ کوئی ڈیزیز کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ ویکنیس ہوتی ہے بہت زیادہ سٹریس لینا، ٹینشن لینا، ڈپریشن میں رہنا وہ بھی اس کا کارن بن سکتا ہے اس کے علاوہ لمبے سمئے تک کام کرتے رہنا بینا ریسٹ کرے ہوئے وہ بھی ویکنیس کا کارن بن سکتا ہے جب ویکنیس ہوتی ہے تو کیا کیا لشن دیکھتے ہیں فٹیگ رہتی ہے، سارا دن باڈی تھکا 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 رہتی ہے کوئی بھی کام کرنے کو من نہیں کرتا سلیپینس رہتا ہے، سارا دن ایسا لگتا ہے نید آ رہی ہے آپ کو لاؤس آف ایپیٹائیڈ کی پرابلم آتی ہے کھانا کھانے کا من نہیں کرتا ہے، ایسا لگتا ہے پیٹ آپ کا فل ہے کریمز کی پرابلم آتی ہے، پوری باڈی کے جو مسلس ہیں، مہاں پہ الگ الگ جگہ میں آپ کو کریمز آئیں گے اس کے علاوہ فیزیکل ورگ کوئی بھی بھاری کام ہے وہ آپ نہیں کر پاؤ گے یہ کچھ اس کے لشن ہے اگر ہم اس کی میڈیسینز کے بارے میں بات کریں تو دو پارٹس میں میں نے ڈوائڈ کر دیا ہے نمبر ون اورل نمبر سیکنڈ انجیکٹیبل مطلب کون کون سے انجیکشن لگائے جاتے ہیں اورل سب سے پہلے ٹریٹمنٹ اورل سے شروع کرا جاتا ہے اگر نہیں ٹھیک ہوتا دین انجیکٹیبل دیے جاتے ہیں جا پھر کنڈیشن سیویر ہوتی ہے کریمز بہت زیادہ ہو رہے ہیں باڈی میں بیکنس بہت زیادہ ہے تب انجیکٹیبل مطلب انجیکشنز کا استعمال کرا جاتا ہے اگر ہم سب سے پہلے اورل کے بارے میں بات کریں اورل کون کون سی میڈیسین دی جاتی ہیں تو سب سے پہلے کوئی نہ کوئی ملٹی وٹیمن کیپسیول پرسکرائب کرا جاتا ہے ملٹی وٹیمن مارکٹ میں بہت زیادہ جیسے بیکا ڈیکسامین اے ٹو جیڈ ملٹی وٹیمن جن کو وٹ ہے سپرادین ہے ہیلتھ ہو کے ہیں ایسے کوئی نہ کوئی ملٹی وٹیمن پیشن کو دیے جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک ملٹی وٹیمن اس کو دو سے تین منت تک کنٹینیو کروایا جاتا ہے پیشن کو نیکسٹ جو سیکنڈ چیزی دی جاتی ہے وہ آئرن کے سرپ جہاں پھر آئرن کے کیپسیول دیے جاتے ہیں دو سے تین منت کے لیے آئرن کی ڈیفیشنسی ہے جا پھر اس کی باڈی میں ہیمو گلوبین کی کمی ہے اس کے علاوہ نیکسٹ پیشن کو پروٹین پاودر پرسکرائب کرے جاتے ہیں مارکٹ میں بہت زیادہ پروٹین پاودر کی کمپنی آویلیبل ہے لیکن آپ نے چوز وہی کرنا ہے جس میں شوگر کا اماؤنٹ بہت زیادہ کم ہو اور پروٹین کا اماؤنٹ اچھا خاصا ہو تو دن میں اس کا بھی ایک سے دو بار ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں پروٹین پاودر کو کنزیوم کرو اس کے علاوہ کیلشیوم کی ٹیبلیٹ پرسکرائب کری جاتی ہے جس میں کیلشیوم اینڈ ویٹیمنڈ ڈی تھری دونوں ہوتا ہے شیلکل ٹیبلیٹ آتی ہے کافی زیادہ پاپولر ہے اس کو بھی ڈاکٹر دیتے ہیں اس کے علاوہ جنسنگ کیپسیول بھی پرسکرائب کرے جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر نرفز میں درد ہو رہا ہے نرفز کی وجہ سے سارا دن تھکان لگتی ہے بہت زیادہ ہاتھوں پیروں میں درد ہوتا ہے تو میتھائل کو بالامین پندرہ سو مایکرو گرام کی ٹیبلیٹ آتی ہے اس کو پیشنٹ کو پرسکرائب کرا جاتا ہے اس کے علاوہ کئی بار ویٹیمنڈ ڈی تھری سلیوشن آتے ہیں وہ ویک میں ایک جو اس کی پیگنگ ہوتی ہے وہ پیشنٹ کو پرسکرائب کری جاتی ہے ویک میں ایک بار اس کو کنزیوم کرنا ہوتا ہے ویٹیمنڈ ڈی تھری کے سلیوشن کو اس کے علاوہ اگر کنڈیشن تھوڑی سی سیویر ہے کافی زیادہ درد ہو رہا ہے کریمز بہت زیادہ آرہے ہیں ہاتھوں پیروں میں بہت درد ہو رہا ہے تو کئی بار ڈاکٹر تھوڑے سمیں کے لیے 20 سے 25 دن کے لیے پری گیبالین ٹیبلٹ 75 ایم جی والی بھی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اگر کنڈیشن سیویر ہے یہ جتنی بھی میں نے آپ کو اورل میڈیسنس بتائی ہیں یہ ساری کی ساری نہیں پیشن کو دی جاتی اس میں سے پیشن کی کنڈیشن دیکھ کے اس کے کچھ ٹیسٹ کروا کے جو میں آپ کو آگے بتاؤں گا اس کو ڈیسائیڈ کر کے پھر پیشن کو یہ میڈیسنس دی جاتی ہیں اگر 3-4 دن تک پیشن کو اورل تھیرپی سے ریلیف نہیں آرہا تو پیشن کو اورل کے ساتھ کچھ انجیکٹیبل لگائے جاتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں تو کئی بار اکیلی اس کے علاوہ ملٹی ویٹیمن کا انجیکشن ہوتا ہے وہ ایڈ کر دیا جاتا ہے ایلڈر بیٹ انجیکشن آتا ہے ان سبی میں سے کوئی بھی ایک انجیکشن ایڈ کر دیا جاتا ہے کئی بار پیشن کو کلشیم سینڈوز کا بھی انجیکشن لگایا جاتا ہے جو نیکسٹ ہے اگر اس کے ایچ بی لیول لو ہیں تو آئرن سکروز انجیکشن بھی پیشن کو لگایا جاتا ہے اس کو ڈیلیوٹ کر کے لگاتے ہیں یہ جرور دھیان رکھی گا سو آئرن سکروز کا انجیکشن بھی لگایا جاتا ہے اور کئی بار پیشن کو جلدی ریلیو دلانے کے لیے اگر کنڈیشن بہت زیدہ سیویر ہے تو اس کو ڈیک کا ڈیورا بولین سٹیرویڈ کا انجیکشن بھی لگایا جاتا ہے لیکن یہ بہت سیویر کنڈیشن میں لگایا جاتا ہے نورمل کنڈیشن میں اس کو استعمال نہیں کرا جاتا کیونکہ سٹیرویڈ ہے اور لمبے سمیں تک بھی اس کو استعمال نہیں کرا جاتا اگر پیشن کو انجیکٹیبل ایز ویل ایز اورل سے ریلیف نہیں مل رہا دین کچھ ہی ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں پیشن کے جیسے بلڈ شوکر کا ٹیسٹ ڈائیپٹیز چیک کرنے کے لیے ایچ بی پرسنڈیج مطلب ہیموگلومن ٹیسٹ انیمیا کا ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کے علاوہ ٹی بی کا ٹیسٹ کرنے کے لیے ایکس رے کروائے جاتا ہے ایچ چائیوی ایڈز کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اگر پیشن کو بہت زیادہ کریم سا رہے ہیں تو ایس الیکٹرولائٹ کا ٹیسٹ کروائے جاتا ہے اس کے علاوہ ٹی تھری ٹی فور اینڈ ٹی ایس ایچ کے بھی ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں پھر ان میں سے اگر کوئی بھی پیشن کو سمٹم کوئی بھی ٹیسٹ اس کا جو ہے وہ پیشن کا پوسٹیو نکلتا ہے پھر اس کے حساب سے پیشن کو جو میڈیسین ہے وہ ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے سو یہ تھی ساری کے ساری ویڈیو اورل اینڈ انجیکٹیبل کو لے کے جن کا استعمال کر آ جاتا ہے ویک ریس میں تھکان ہوتی ہے جب باڈی میں فٹیق ہوتی ہے ایسی اور پریکٹیکل مارکٹ بیٹھ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل ایکن پر کلک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ چینل کو شیئر کیجئے میرے کو میرے انسٹرگرام روحیت کمار ہیلتھ پر فولو کیجئے ٹھینکیو سو مچ